اسلام علیکم ناظرین آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی پشاوری آئس کریم کی ریسپی اس آئس کریم کو بنانے کے لیے آپ کو کوئی آئس کریم مشین یا آئس کریم میکر کی بھی ضرورت نہیں گھرمی موجود چیزوں کے ساتھ بہت آسانی سے آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں بہتی لائٹ اور ریفریشنگ ریسپی ہے خاص کر کے گھرمیوں کے لیے بہت اچھی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور بہتی کم چیزوں کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے پہلے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں آئس کریم بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا دو کپ یا آدھا کلو دودھ فول فیٹ دودھ اس کے علاوہ آپ کو دو کپ چاہیے ہوگی ہیوی کریم یا اس کو ڈبل کریم بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دو سو گرام یا ایک کپ چینی چاہیے ہوگی بن ایٹھ ٹی سپون آپ کو وینیلا ایسینس یا ایکسٹریک چاہیے ہوگا یہ آپشنل ہے سٹیپ نمبر ون میں سب سے پہلے دودھ کو بوائل کریں گے دو کپ دودھ کو اور خیال رکھیں کہ دودھ جو ہے وہ جلنا نہیں چاہیے جب دودھ بوائل ہو جائے تو آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیں اور اس میں اس کے بعد ایڈ کریں گے چینی میں جو چینی استعمال کروں گی وہ کافی باریک ہے اگر آپ جو شگر یوز کریں اس کے گرانیوز بڑے ہیں تو آپ چینی کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں تو اب اس میں ایک کپ چینی آئٹ کر دیں اور اب اس کو اتنا پکائیں کہ چینی اچھے سے ہل ہو جائے ڈیزولو ہو جائے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس مکسٹر کو آپ پکائیں اب آخر میں جو دو کپ ہیوی کریم ہے اس کو آئٹ کر دیں اور اس کو ڈبل کریم بھی کہتے ہیں اس کو وپنگ کریم بھی کہتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں ملے تو آپ ٹیٹرا پیک بھی یوز کر سکتے ہیں کریم ایڈ کر کے اچھے سے مکس کریں آپ نے اس کو بوائل نہیں کرنا ہے جسٹ اس میں ایڈ کر کے مکس کریں اچھے سے اور آخر میں ونیلہ ایکسٹریکٹ ایڈ کر کے اس کو مکس کریں اور چولا بند کر دیں اور اب اس مکسٹر کو آپ نے بلکل تھنڈا کر لینا ہے روم ٹیمپریچر پہ جب آئس کریم کا مکسٹر تقریباً پندہ سے بیس منٹ میں اچھے سے بلکل تھنڈا ہو جائے روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے اس کے بعد سمپل جو پشاوری آئس کریم کا یہ مکسٹر ہے اس کو آپ نے کسی ایڈ ٹائٹ کنٹینر یا زپ لک بیک یا پھر اس طرح کے پین میں آپ نے ٹرانسفر کر دینا ہے اب اس کے بعد آئس کریم کو اچھے سے آپ نے کور کر دینا ہے چاروں طرف سے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فریزر میں فریز کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے یا پھر اوور نائٹ میں نے آئس کریم کو اوور نائٹ رکھا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے یہ فریز ہو چکی ہے سیٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کا ایک اور سٹیپ کریں گے وہ یہ کہ آپ نے تمام آئس کریم کو پین میں سے نکال لینا ہے اور اس کو اب آپ نے بلینڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ فود پروسیسر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بلینڈ ہوئی بھی آئس کریم کو دوبارہ سے آپ ائر ٹائٹ کنٹینر یا پھر پین میں ٹرانسفر کر دیں اب آخر میں آئس کریم کو اوپر سے آپ ایون آؤٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ بٹر پیپر لگا دیں گے اچھے سے تاکہ جو کرسٹلائزیشن ہے وہ نہ ہو اور اس کے بعد اچھے سے اس کو ٹائٹ لی آپ نے ریپ کرنا ہے اور دوبارہ سے آپ نے اس کو اوور نائٹ فریز کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے یا پھر اوور نائٹ آپ اسے رکھیں گے تو آئس کریم اچھے سے سیٹ ہو جائے گی بٹر پیپر کو ریموو کریں اور جو آئس کریم سکوپ ہے اس کو گرم پانی میں ڈپ کریں تاکہ آپ کو سکوپ نکالنا میں آسانی ہو اور اس طرح سے آپ پشابری آئس کریم گھر پہ بنائیں اور گرمیوں کا موسم ہے ضرور ٹائے کریں اور اس ریسپی کو انجوائے کریں تو یہ تھی آج کی ریسپی پشابری آئس کریم آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں 99% یہ بالکل کراچی کی پشابری آئس کریم کے جیسی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہوم میڈ ہے تو ٹرائے کریں فیڈبیک دیں اور اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میری یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یاد رکھیں